موسیقی 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 آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے ضرورت ہے میں سننا چاہتا ہوں کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں میں نے سنا کی پیار آنکھوں سے بیعہ ہوتا ہے کیا آپ کو میری آنکھیں کچھ نہیں کہتی مجھے تمہاری آنکھوں سے نہیں تمہاری زباہ سے سنتا ہے کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو یا نہیں مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے دل سے پوچھیں آپ کو جواب مل جائے گا بھلا ہو بولیوڈ کا جس میں کبھی بھی کوئی سیدھی بات نہیں کرتا باتوں کو اتنا علچاؤ کہ انسان اپنی سوال میں علچ کے رہ جائے چیسے آئیل کو میں نے علچا دیا ہایا بھلا ہو بھلا ہو پیش نگا چیسے کیا بھلا کیا تو باتیں کمار شکاہ جادہ ہوتی ہیں آج فیحز ہے میری خیر نہیں وہ انسائر یا اللہ یہ تو سنہری سے ملنے جا رہی ہے اللہ اگر حیاء سنہری سے ملے گی اور وہ اسے پہچانی کی نہیں تو بہت بڑی آفت آجائے گی مجھے به بلک آفت آگے ہو گیا آفت آگے ہو گیا کوچنے آب PAT رو مانین était سurippہ ہوا آپ ان کے ساتھ ہیں تو ان کو ایسے اکیلا چھوڑ کے کیوں چلے گئی آپ ان کا خیال رکھئے سب سے پہلے تو میں سنم سے پوچھوں گی وہ پارٹی میں اتنی پریشان کیوں تھی بہن کو ملنے جا رہی ہو ہاں تو تم کیوں تکلیف کر رہی ہو میں بلا کر لے کر آتی ہوں اے آپ اتنی پرواہ کیوں کر رہی ہیں رضیہ بھی رضیہ بھی وہ اپنی بہن سے ملنے کے لیے آئی ہے تو اس سے جانے تو آپ ایسا کریے کہ وہ ہمیں دوا کھانی ہے تو ہمارے لیے ایک گلاس پانی لیا آئیے جی بھون جائے رضیہ بھی پانی لیا آئیے ہمارے لیا آئیے موسیقی 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 آج بچا لے نا بس موسیقی 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 اپنی جان سے کھیلنا پڑے گا یہ تو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا مجھے کام کرنے کے لیے کسی ایسے گھر میں آنا پڑے گا جس گھر میں کسی کی جان لے رہا ہم لوگوں کے لیے مزاک ہے بہت عجیب لوگ ہے بپا ایک تو وہ نوابن سب سے بڑی ناغن تو وہی ہے اور اوپر سے اس نے جو سپولے پال کے رکھے ہیں نا وہ کھالا کھالو دیکھا مجھے کس طرح زہر دینے کی کوشش کیوں انہوں نے اور ایک ہے اس کا بیٹا آہل بپا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا ہوگا اور اس سب کے بیچ میں بھی جارہ ویہان ہے کالنس کیا ہوا ہے تم نے مجھے آج پہچانا کیسے نہیں بپا بھی یہ کون ہے اے یہ تو وہاں باٹی میں تھی سنم تم محراز ہو کیا کیا بول رہی ہے بپا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کیا کروں تم مجھ سے محراز مت ہو سنم پلیز موسیقی موسیقی شکریہ اللہ کا لگتا ہے ابھی تک معاملہ نہیں بکڑا ہے میں صحیح وقت پر پہنچ گئی ہوں موسیقی موسیقی مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میری بہن میری بہن کان سے پیدا ہوگی موسیقی میری بہن، میری آنکھوں کا تارا، میری قسمت کا ستارا، میری پیاری سے سندر سی بہن، کہاں تھی تیتے دینوں سے؟ بتا مجھے، بتا مجھے کہاں تھی؟ کتنا میس کر رہی تھی تجھے میں، کتی باتیں کنی ہے تجھ سے، ایسے دوڑی کرتے ہیں، بہن کے ساتھ باتیں کرتے کی نہیں؟ تیر پس وقت نہیں ہے کہ بہن سے ملنے گا، کتی ساری باتیں کنی ہے تجھ سے، بول کانا جلی گئی تھی؟ کتھرا؟ اچھا اچھا ارے میں وہی تو گاؤں تو تیری دو خوبصورت آنکھیں کیا بولتی تیری آنکھیں لیکن آج تو تیری آنکھیں بھی خموش ہیں بتا میں کیسے سمجھوں کہ کیا ہو کیا کیا ہے سنم تو پاگل ہوگی ہے کیا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے میرے لیے میں تمہیں یہ بات کوہین اور ہوتیل کی پارٹی کی رات کو ہی بتا دینا چاہتی تھی پر موقع نہیں ملا فیض اور میرا طلاق ہو گیا ہے میرا اور فیض کا نکاح تو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا وہ صرف ایک غلطی تھی اور کچھ نہیں میں نے راحت سے کچھ اور کہا تھا اور راحت نے میری بات کو غلط سمجھ لیا میں نے تو فیض سے پیار بھی نہیں کیا تھا یہ دل میں ہمیشہ سے راحت تھے اور میں ان سے محبت کرتی ہوں کو گناہ آپ کو گناہ ہوتے ہیں کو مجھے ہیں جو کہا کہا ہوا آپ کو ماں آپ کی طرح کی طلاب میں آپ کو گناہ آپ کو گناہ کرنا چاہتی ہوں تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے وہ چائے ناشتہ تیار ہے نیچے چلیے اور چائے پی لیجے ہاں میں یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے چائے پی لیتے ہیں کوئی بات نہیں میں سمجھ سکتے ہوں آؤ نا چائے پی لو آرام سے ہاں میں تیری ہر بات سنوں گی آجا چلو چلو کیسے عجیب سے گھر میں لا کے چھوڑ دیا ہے مجھے یہاں پہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی پورچہ ڈھیلا ہے نوابا نندھی ہے یہاں کی اور یہ میری بہن گونگی بہن کوئی ویسے سرپھرا اور کوئی پان ہی کھاتا رہتا ہے اے ہو تمہیں کونچا یہاں گھر بسانا ہے اپنا کام کرو اور چلتی بنا مجھے بھی کوئی شونکنی ہے اس گھر میں گھر بسانے کا سم پر یہ کیا ہاتھ میں لے کے گھوم رہی ہوں اسے نے دیکھ لیا تو ہو گیا کام چلو ایسا کیا ہے جو سنم اس کچرے کے ٹپے میں چھپنا چا رہی ہے موسیقی کیس برجی بھی وہ ٹپکا تو نہیں ہے جس سے سنم اس سے وہ بند گئے اور تمری بکری سے عطرناک شیرنی ہاں یا اللہ ایک بات تم دونوں کان کھول کر سنو اگر اس کچھرے کے دبے میں کچھ نہیں ملانا تو ہم تم دونوں کھا وہ حال کریں گے کہ پوری زندگی کچھرہ ہی ڈوندے رہو گے مجھے اس کی نوبت نہیں آئے گی کیونکہ مجھے پرا یکین ہے کہ ہمیں اس کچھرے کے دبے میں وہ ضرور ملے گا ثبوت ثبوت ہاں ثبوت 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 ضرور ملے گا مل گیا مل گیا کچھ 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 مل گیا مل گیا مل گیا کیا مل ہے دیکھو اس میں لکھا ہے بے گم سائپہ یہ تمہاری پہن ہے یہ تمہاری دہنے یہ کیا ہے ایک اور پرچھی ہے تو پڑھو نا اس میں بھی کیا لکھا ہے لکھا ہے یہ زور کوئی ٹوٹکا ہوگا رزاق یہ کوئی ٹوٹکا ہوٹکا نہیں ہے ساف سا پڑھو کی کیا لکھا ہے اس میں کوئی بھو یہ اُلٹا ہے کوئی کوئی دیکھا ہے کہ یہ گونگی پہری ہے کوئی اس کا مطلب کیا ہے گونگی پہری ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سنم کو بتانا چاہتا ہے کہ ہیا اس کی بہن ہے اور وہ گونگی پہری ہے لیکن ہماری سمجھ میں یہ نہیں آرہا ہے کہ کوئی سنم کو یہ کیوں بتانا چاہتا ہے کہ ہیا اس کی بہن ہے اور وہ گونگی پہری اس کی کیا سرفت پڑ گئی کوئی بات تو ضرور ہے ہاں بے گم صاحبہ کوئی وہ تو ضرور ہے وہ آجی 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 آج 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 آجی آجی آج 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 مجھے دیکھوں گی نا گسی سے اس طرح بھی بلی کی طرح سب کچھ پتا دے گی غزالہ رات سے پردہ اٹھانا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا پردے کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے یہ جاننے کے لیے اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھولے رکھنے پڑتے ہیں لیکن بیگم سائی باب ہمارے تو دونوں کان بھی کھولے ہیں اور دونوں آنکھیں بھی کھولیں لیکن ہمیں نہ تو کوئی راز سنائی دے رہا ہے اور نہ ہی کوئی دکھائی دے رہا ہے راز جاننے کے لیے تمہیں ادھار مانگنا پڑے گا دیوار سے ان کے کان اور ہواوں سے ان کی آنکھیں